اسلام علیکم مونسون دوہزار اکیس اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے آنے والا سسٹم مونسون دوہزار اکیس کا پنجاب میں آخری سسٹم ثابت ہو سکتا ہے اس کے بعد مونسون واپس نگلنے کی تیاری کر لے گا شمالی علاقوں پر مسلسل ایک ہفتہ بارشوں کے دیرے رہیں گے تو درجہ حرارت بھی کم ہو جانے کا امکان ہے جس کے سبب پھر مونسون ہواں کا شمالی علاقوں کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں مونسون ختم ہونے والا ہے بارشیں نہیں انشاءاللہ مغربی سسٹم اپنا جلوہ آنے والے مہینوں میں دکھائیں گے سات سے چودہ ستمبر کے دوران انشاءاللہ پنجاب بھر میں بارشیں ہوں گی اس لئے کسان بھائی بدھ سے آپ پاشی اور سپریہ کا عمل مؤخر کر دیں تو بہتر ہے یہ بھی اگاہ کر دوں کہ جنوبی پنجاب کے کسان بھائی اگر کوئی ایسی فصل لگا چکے ہیں جس کو اس وقت آپ پاشی کی اشد ضرورت ہے تو وہ کل تک آپ پاشی کر دیں تو بہتر ہے اس سسٹم سے بودھتا اعتوار اسلام آباد راول پنڈی سیال کوٹ جیلم نروال لہور شکرگاڑ شیخ پورا نینکانہ صاحب رینالہ خورد حافظ آباد گجرات گجرانوالہ خاریاں بھلوال چکوال سرگودہ خشاب تلگنگ وادی سون میاں والی بھکھر فیصل آبار کسور سمندری کھیورا نور پور تھل رنگ پور بھگور لیا دیرہ غازی خان خانے وال جھنگ توبہ ٹیک سنگ پیر محل سہی وال پاک پتن ہڑپا نئی والا بن انگلہ چک ایک سو پچاسی نائن ایل چوک آزم کے علاقوں میں اس ہفتے کے دوران روزانہ کی بنیاد پر بادل بننے آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران اکثر مقامات پر دو سے تین اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس کے علاوہ بہاول نگر حارون آباد حاصل پور حویلی لکھا ملتان کبیر والا مزفرگڑ کوٹ اددو راجن پور جام پور رحیم یار خان رجحان خان اچھ شریف اسی طرح خان پور کوٹ مٹھن لیاقت پور احمد پور شرکیہ منڈی جزمان بہاول پور دراور فورٹ آباس ویہاڑی لودھران دنیا پور میں بھی بادل بننے آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ باز مقامات پر ایک اور باز مقامات پر دو اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے اجازت دیں اللہ نگے بان